بسم اللہ الرحمن الرحیم بارکہ میں ہے کہ اگر چار مرتبہ سورے کو اسے روزانہ پڑھ لی جائے تو ایک قرآن پا کا سواب ملتا ہے خصوصی اس کے ذریعے تسخیر خالق یا تسخیر خالق اور تسخیر مقصوص دنوں کے کام ہی جاتے ہیں یعنی کہ تسخیر جو انسانوں کو محبت چاہت پیدا کرنے والا یہ عمل تب بھی کیا جاتا ہے اور تسخیر مقصوص دنوں کے لیے بھی یعنی بہت سے لوگوں کی مدد ہاں جتروا پریشانیاں کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی عمل عظیم کیا جاتا ہے یا اس سے کام لیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی مشہور اور نایاب اور بہت ہی عالی صورت کا عمل عظیم ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گے تقریباً سب عمل ہی موجب اور بہت ہی نایاب ہے مگر آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی عمل چھوٹا سا ہے صرف چھے دن کا یہ عمل عظیم ہے اور بہت ہی نایاب ہے اور یہ ان حضرات کے لیے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت کمزور دل کے ہیں اور بڑے بڑے عمل سے دل چراتے ہیں اور بڑے بڑے عمل نہیں کر سکتے یہ چھوٹا سا ایک عمل اس کو کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی پرہیز اور ضروری جو چیزیں ہیں وہ شرائط میں بھی بتا دی گئی ہیں کچھ مجھے لگا کہ آپ کو بتانا ضروری ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں عمل باموکل کے لیے یعنی ایک بلند عمل کے لیے آپ نے پرہیز جلالی جمالی افضل لازم ہے اور کامر اشر ضروری ہے اگر آپ میں کامیاب ہونا ہے تو اس کو ضرور کریں پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے مسجد یا مقام مگر پاک صاف ہو مسجد میں بھی آپ امنیات کر سکتے ہیں کیونکہ عمل جو آپ کو عمل بتائے جا رہے ہیں تو بناؤذ بلہ اس میں کوئی جادو یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں جادو غیرہ نہیں ہے کیونکہ جادو کرنا حرام ہے اور جادو والے امنیات کرنا بھی حرام ہے ٹھیک ہے آپ وہ نہیں کر سکتے ہماری بوری کوشش ہے کہ آپ کو بغیر جادو کے یا بغیر تلسم یا الٹے الٹے حرف پڑھنے کے بغیر آپ کو نایاب اور قرآن پا کے طریقوں سے امنیات کی طرف لائے جائے اور آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ کبھی بھی کسی غلط قسم کے عامل کے پاس اور خواتین تو خاص کر جو میری بہنیں ہیں وہ نہیں جائیں گی جتنے بھی عمل میں نے بتائی ہے کوئی ایک عملوں میں سے اپنے دل کو جو بزند آتا ہوں وہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی آپ یقین مانیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو عمل دیتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں لیکن انہیں مکلین بے شک نظر نہیں آتے لیکن کبھی کبھی خواب میں نظر آ جاتے ہیں اگر خواب میں نظر آ جائیں تو یہ تو وہ بھی بلند ہے اور لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی غیب سے مدد کیسے ہو رہی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن جب وہ عمل کرتی ہیں عمل کی اپنی تسخیر ہے عمل کا اپنی تاثیر ہے تو جب وہ عمل کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری غیب سے اب بھی مدد ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی جہمتیں اور برکتیں ان کے ساتھ جھوڑ جاتی ہیں تو آپ دل نہ چرویں کر اگر آپ عمل کرتے ہو تو اگر آپ کی روخانیت کمزور ہے تو یہ بھی اللہ کی کوئی مسئلیت ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو بلند کرنے کے لئے بہت پیارے گرے روخانیت کے بات نہیں آکے عمل بتائے ہیں ان میں سے کوئی کرتے رہے انشاءاللہ روخانیت بھی بلند اور مضبوط ہو جائے گی لیکن جب آپ عمل کرتے ہو عمل کی اپنی جو تاثیر ہے وہ آپ کے اوپر آپ کے گھر کے اوپر یہ جہاں پر عمل کر رہے ہو وہاں سے شروع ہو چکی ہوتی ہے بہت پیارا عمل ہے عمل تھوڑا سا تفصیلن بتاؤں گی تاکہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے اس سے بلند عمل میرے نزدیک کوئی نہیں ہے افضل اور عظیم عمل اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا اور افضل عمل بھی نہیں ہے اس صورت کا اتنا بڑا عمل کوئی نہیں ہے آپ نے یہاں کرنا ہے پاک صاحب چاہتا ہو عمل تنہائی میں باتہارت ایک سو ایک سو چھے اور سات ایک چھے سات ایک سو چھے سٹ یا ستا سٹ یا ستا سٹ مرتبہ ایک سو ستا سٹ پار آپ نے اس طرح پڑھیں کہ نقش زافران اور ارکے ولام میں حل کر لیں حل کر کے لکھ لیں حصول دولت میں بھی آپ کو یہ بہت نایاب اور درکار ہے چاندی پر کن دعا کر اگر آپ اپنے سامنے رکھ کر اس پر نظرے رکھیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ بہت آپ کو فائدہ دے گا اور بہت عظیم عمل ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا دولت کے لئے ٹھیک ہے یعنی آپ اس کو اگر دولت چاہتے ہیں اور عمل کرتے وقت اگر آپ چاندی پر کن دعا کر اس عمل عظیم کو یعنی آپ اس کو اپنے سامنے بھی رکھ لوگے جو نقش سوٹ سکرین پر چل رہا ہے قل ہو اللہ ہو احد کا تو اگر اس کو چاندی پر کن ہوا آکے اپنے سامنے رکھو گے تو یقین مانیں کہ جتنے دن آپ عمل تو کرو گے مقلین کی حاضری تو کرو گے لیکن پھر دولت آپ کے پاس کبھی کم نہیں ہوگی اتنی دولت آئے گی اتنی الحمدللہ الحمدللہ کہ آپ کی سوج سے بھی بڑھ جائے گی عمل کے دوران اگر یہ کام بھی آپ کر لوگے ٹھیک ہے عمل کا آغاز کرتے ہیں عمل لے مقلین کو میں آپ کو بتاتی ہوں مسلے پر بیٹھ کر دروش شریف ایک سو بار ایک سو ایک بار پوری ایک تصویح ایک سو ایک بار پوری ایک تصویح پڑھیں پھر دو نفل بانیت آپ نے سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی حضرت امام حسن کریم اور خواجہ غریب نواز جو بہت بڑے بزرگ رہے چکے ہیں ان کو اور رضوان اللہ اجماعین کے آپ نے ان کے لئے بھی دعائی عظیم کریں پھر قبلہ روح کھڑے ہو کر تین بار اس طرح ارز کریں فریاد 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 بدر گاہ گاہ بددستور علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ حسن مجتبہ شہید حسین کربلا آنچ مطلوب مدیر امان بانسر ارم رہسان پھر اس چکہ کھڑے ہو کر تین بار آیت القرصی پڑھیں تین دن بعد چاروں کل پڑھ کر کلمہ کی جو کلمہ شہادت کی انگلی پر دم کریں اور انگلی کے اشارے سے چاروں طرف اپنے گرد حسار کو قائم کریں پھر بیٹھ کر سورے اخلاص آپ نے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے پڑھنی کتنی ہے ایک سو ستاسٹ جیسے سٹارٹ جیسے ون ہنڈرڈ سکسٹی سیون ٹھیک ہے یہ آپ کے آسانی یہ لیے تھا کہ آپ کو پتہ لگ جائے پھر اس طرح ہاں پڑھیں جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بتا رہی ہوں کہ ایک سو ستاسٹ بار کس طرح پڑھنی ہے بسم اللہ رحمن الرحیم اقسمتو علیکم وعظمتو علیکم اجب یا اطرائیل بخق کن ہو اللہ احد یا اسرفیل بخق اللہ سمد یا تطائیل بخق لم یلد ولم یلد ولم یا یہاں تک رو کر پھر جو موکلین ہے ان کا نام لیں رقضائیل بخق ولم یقوما یہ پوری عظائمت یہ پوری صورت بلا موکل با موکل کو آپ نے یاد کرنا ہے میں نے کسی قسم کی کوئی آپ کو ایسی سی بریقییں سمجھا دی ہیں غلطی کی کسی چھے دن کامل ہے اور پوری زندگی آپ کی کامیابی میں ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر یہاں تک کعپی پر لکھ لینی ہے اچھے طریقے سے یاد کریں جیسے زبر پیش مر کی غلطی دیکھیں جیسے ہم بعض لوگ جلدی گلدی میں پڑھتے ہیں جیسے کن ہو اللہ احد جیسے کن ہو کا مطلب ہے کہو اللہ ایک ہے احد ایک اللہ اے اللہ احد ایک کن ہو اللہ احد اللہ ایک ہے اور جیسے ہم کن ہو کے کاف کو گولنی پڑھتے تو پڑھا جاتا ہے کن ہو یا کن ہو کن ہو کن ہو تو اس کا مطلب ہے کھاو اللہ ایک ہے کھاو اب کیا کھاو کھاو میں بہت فرق جاتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہو قل ہو اللہ احد لفظ بدل گیا تو مطلب کیا بنا کھاو ایک ہے ایک ہے اس کا مطلب ہو گیا کھاو لائی یہ گوھر سے کاری صاحب کے پاس جائیں اگر لڑکی ہیں تو مدارس میں جائیں وہاں جا کے قرآن پاک کو بالکل با تفصیل سے یہ صورت کو یاد کریں پڑھیں یاد کر کے پھر عمل کریں جیسے نصر مدد کرنا پر نصر گدا نصر مدد کرنا نصر گدا 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 جو عام جسے گدا گاڑی گدا اس کو بھی کہتے ہیں سواد کو سواد کی طرح سے سین بنا دینا جیسے اس نصر ہے تو اس مدد اور نصر ہے تو گدا اس طرح لفظوں کے مطلب اُلڑ جاتے ہیں تو لفظوں کی معنی اُلڑ جاتے ہیں پھر ان کی تاثیر بھی تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے تو دیکھیں کتنا فرق آ جاتا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی باری کیسے سمجھا رہی ہوں یہ عمل بہت عظیم ہے میں کہتی ہوں سب لوگ یہ عمل کریں بہت عالی ہے بات دروشریف اکیس بار دورانے عمل نقش کے اوپر نظرے رکھیں اگر آپ چاندی کی تختیبیں نہیں کنوا سکتے تو نقش کو زافران سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے زافران سے آپ نے اور ارکے زافران لو پہلے پھر ارکے غلاب لو اس کے اندر اس کو زافران کو گھولو اچھی طرح پھر اس کے ساتھ یہ نقش آپ نے لکھنا ہے لکھنا ہے نقش کو زافران اور ارکے غلاب سے ہے اور اگر آپ دولت کے لیے اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے تو پھر چاندی کی تختیبیں لیکن وہ آگے رکھیں گے آپ ٹھیک ہے وہ نقش نیچی ہے اور یہ آیات مبارکہ بھی سامنے آپ نے نقش کے اوپر نقش کے اوپر لکھنی ہے نقش کے اوپر والی اسے پر آپ نے یہ تمام لکھنے ہیں دورانے عمل میں نقش کے اوپر نظر رکھنی ہے جو کل کلہ حد کا نقش میں نے آپ کو دیا ہے عزائمت بھی لکھ لیجئے گا چلیں عزائمت الگ آگست پر لکھ لیجئے گا لیکن نقش پیارے سے چاٹ والے قابض کے پلے کیا موٹے قابض کے اوپر ٹھیک ہے بعد عمل ختم کرنے کہ نقش پر دم لازمن کریں اسی طرح چھ دین تک عمل کریں آخر دن دودھ کی فرینی یا دودھ کی کھیر پکا کر سور فاتح مطلب کہ پڑھ کر اور فاتح دے کر جو میں نے اوپر نام بتائے ہیں حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی حضرت امام حسین حسن ٹھیک ہے اور بزرگوں کے نام اور رضوان العزمائین ان سب کو جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں اور تمام بزرگوں کے فاتح دلا کر لوگوں کو تقسیم کریں بچوں کو تقسیم کریں جب وہ موکل حاصل ہو جائیں گے جیسے ہی آپ اپنی قلقوں اللہ احد کا آخر لفظ زیادہ کریں گے چھینے دن تو پھر موکل حاصل ہوں گے موکل حاصل ہوں گے اس عمل میں موکل کبھی بھی حاصل ہو سکتے ہیں چاہے وہ پہلے دن ہو جائیں چاہے وہ دوسرے دن ہو جائیں چاہے وہ تیسرے چاہے وہ چھے دن کا عمل ہے بس یہ کہ کیا صفائے قلب پر منصر ہے کہ موکل ظاہر کیسے ہوتے ہیں یا آپ کی کتنی چاہت ہے ان سے کتنی محبت سے آپ عمل کو کرتے ہو عمل پورا کیے بغیر ان سے بات نہیں کرنی جب عمل آپ مکمل کر لو تمام کر لو السلام علیکم کہہ کر ان کے سلام کا جواب جو ہے جب تک وہ السلام علیکم نہ کہیں ان کے سلام کا جواب ابھی نہ دو جب کہیں تو والیکم السلام کو ہو اور اپنے پاس بلانے کے لیے ان سے مدد مانگو ان سے ہر جائز کام کے لیے مدد مانگو اور ان سے وعدہ اور کوئی بھی شرائط ان سے تیہ کر لو آمین اسے قبول کرے اور ہمیشہ اس کا پبند رہے ورنہ وہ وعدہ کر کے رخصت ہو جائیں جائیں گے اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو پھر کبھی بلٹ کر نہیں آئیں گے اور موقع ظاہر نہ ہوں جب بھی مایوس نہ ہوں بلکہ سنتالیس بار وعدہ میں رکھیں یعنی جیسے آپ عمل کو خراب کر دیتے ہو لیکن پھر ان کو عمل کی تعداد کو بڑھاؤ سنتالیس بار وعدہ میں رکھو اور نقش پر دم کرو وہ موقع اس نقش کے تابع رہیں گے اور ہر ضرورت اور مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے اور مشکل میں تأثیر اور حصول دولت میں غالب جیسے ایک غیب سے مدد کرتے ہیں وہ بھی آپ کی کرتے رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ بہت پیار عمل ہے نقش بھی سکرین پر چلا دیا گیا ہے آیت مبارکہ بھی سکرین پر چلا دی گئی ہے وہاں سے آپ آسانی سے نوٹ کریں نقش کو لکھیں لکھنے کے بعد آپ اپنا عمل شروع کریں بہت لمبا ہو گیا ہے سمجھانے میں آپ کو سمجھانے کا بس مسئلہ ہوتا ہے اگر میں آپ کو سمجھاؤں گی نہیں تو میرا نیک خیال کیا آپ کو سمجھ جائیں گی میں کہتی ہوں پوری ایک ایک بات آپ کو تفسیل سے سمجھائی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سننے والوں کے اوپر اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مسحب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف و صرف دکھی اور پریشان وہ بے سہارے لوگوں کے رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصدق کو تکلیف بنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندریج میں امل شروع کرنے سے پہلے امل کی ذکار یعنی کے امل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے امل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تامنیری میں یا مدرسے میں دس کلوں گندن کی قیمت کے ضرابر کچھ رقم سبکہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو دان کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا امل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن امل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں امل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر اگر پہنی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے وہ نوچندی جمعیرات کلائے گی یہ آپ کو راضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی تربیر آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دو دہی لکم پ پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت، انڈا، بچھلی، دودھ، دہی، لسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، ہر قسم کا نشاہ ہم دستری کرنا، سر کے بار پٹھوانا، موزے، غیرہ، بستر پر کسی غیارتی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیزتہ استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیزتہ استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آلہ سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتھوانی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جلالی میں صرف آپ جو کیاچے کی روچی یا پیز زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائب آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجد کی دعا رجالے وائیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو تریکہ کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا وائیبی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہ ہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامی بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں بشتے راست بھائی ماں بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح آرہیے سگریٹ پان ساریہ کھٹکا ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوالٹی سارٹی آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیریٹ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرار رکھئے اور آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ